عام انسان تو عمران خان سے جا کے نہیں مل سکتا پارٹی کے عوضہ داران پارٹی جو ہے وہ عدالت سے اجازت لے کر ملتے ہیں دیکھئے جہاں تک سیکیورٹی کے معاملات ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ جو لوگ اس کام پر یعنی سلامتی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ پابند نہیں ہیں کہ وہ اپنی انفرمیشن یا وہ ایویڈنس ہم سے اس وقت شیئر کریں اگر وہ نے کوئی ڈیسویجن لیا ہے تو ایک تو سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو اس پر تو بالکل ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح کا رسک نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں ابھی الیکشنز مکمل ہوئے ہیں حکومت بننے کا ایک پارلیمنٹ بنی ہے حکومت بنی ہے ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے خدا نہ خاصتہ ہمارے مطلب ظاہر ہے کہ پیچھے اس طرح کے تلخ واقعات موجود ہیں تو داشتگردی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے نہیں لے سکتے لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارا ایک آپ کہیے کہ افواہ سازی کا یا کنسپرسی تھیوریز کا یا اس طرح کی جو سوشل میڈیا پر خبریں پھیلتی ہیں بہرحال ایک نکتہ نظر ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تک یہ ملاقاتوں پر سیاسی ملاقاتوں پر پابندی کی آپ نے سوال اٹھایا اسی حوالے سے اصل میں کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یعنی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ملاقاتیں ان کی ہونی ہوں جس وجہ سے جیل کو ایکسٹرہ سکورٹی دے کر ملاقاتوں پر پابندی لگائی تاکہ عام لوگوں سے میڈیا سے دور رکھا جا سکے ہو سکتا ہے کچھ ایسی ملاقاتیں ان سے ہونی ہوں جس پر اسی انتظام ہوا ہو کہیں آپ ڈیل کی تو بات نہیں کہہ رہے کوئی ایسی خاص ملاقات ہو رہے ہیں یہ کہیں خبر تو نہیں ہے آپ کے بات جی میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے میں صرف ایک نکتہ نظر آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں جو کہ اوپن بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں ایسی کون سی ملاقاتیں جو میڈیا سے دور رکھنے کا مقصد ہو ایسی بہت سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جی ظاہر ہے اب آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں ممکن ہے کہ ایسا کوئی ریلیف کی طرف بات جا رہی ہے کوئی نرو کوئی ڈیل کوئی ڈیل آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں تک رابطوں کے ہونے کا تعلق ہے اس میں تو کبھی کوئی یعنی یہ تو کوئی اب نورمل بات نہیں ہے رابطوں تو رہتے ہی ہیں اور ان رابطوں کے رتیجے میں اگر ہمیں موجودہ تلخی کیونکہ اصل جو چیلنج ہیں وہ آگے مہنگائی کے ہیں گورننس کے ہیں لوگوں میں پہلے ہی بہت بے چینی آنی ہے اس پہ اگر یعنی ہم سٹیبلیٹی اگر سب کو چاہیے تو اس میں کس طرح کس طرح کی کوئی انڈرسٹیننگ اگر ہو جائے سٹیبلیٹی کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہی سہی تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کوئی انڈرسٹیننگ اگر ہو جائے تو اس میں کوئی یعنی تاجب نہیں مجھے ہوگا شفافیت کا کچھ فقدان ہے کیونکہ اڈیالا جیل کو کیا پاکستانی میڈیا سے بھی تھریٹ ہے میڈیا کے ارکان کے لیے بھی اس اوپیز روائز کیے گئے انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر فائف پہ آپ جا کے بات نہیں کر سکتے آج ایک ایسا شخص جو وزیر داخلہ کے منصب پر فائز ہے جو خود صحافی ہے محسن نکوی صاحب میڈیا کو قبرے سے روکنا یہ کتنا افسوس ناک ہے یہ فریڈم آف سپیچ پہ بہت بڑی قدغن نہیں ہے دیکھئے اگر پابندی لگ گئی ہے تو پابندی اکراستہ وورڈ ہوگی میڈیا پر بھی لگے گی اور حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے وہ ہر طرح کراپتہ آئیسولیشن دیکھیں نا دو ہی طریقے ہیں نا یا تو میں نے جیسے پہلے ایک گزارش کر دی ہے یا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے محسن نکوی صاحب تو میڈیا کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں نہیں تو میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھئے ایک بات ایک ہی بات ہے اس کو مختلف دیکھنے کے انداز ہیں اس کو دیکھنے کے طریقے ہیں بات وہی ہے کہ ہمیں سٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے اچھا یہ جو پاپولر تحریکیں ہیں نا دنیا بھر میں یہ آپ یوں کہ یہ بیچینی پیدا کر دیتی ہیں وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ پوری ریاست کا ڈھانچہ بہت کمزور ہو گیا امبیرسٹ ہو گیا ویک ہو گیا لیکن تحریکیں بعد میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں یہ کوئی پاکستان کے ساتھ اکیلہ معاملہ نہیں ہے جو بیسیکلی مستقل رہنے والی چیز ہوتی ہیں وہ راست کے ادارے ہوتے ہیں کوئی انقلاب تو یہاں پر آیا ہوا نہیں ہے ہم سب کو ایک بہرحال اکانومی کی طرف جانا ہے سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے اب ہر طرح کا طریقہ آزمائے جائے گا مفامت ہوگی تو مفامت کے ساتھ انڈسٹیننگ ہوگی تو انڈسٹیننگ کے ساتھ ورنہ سختی کرنے پڑے گی تو سختی کے ساتھ اچھا وہ سختی جو نگران حکومت میں ہوئی اس سے زیادہ سختی کے ساتھ کیونکہ اب منتخب حکومت آ چکی ہے اب اس پر کوئی باہر کے دنیا یہ الزام نہیں لگا سکتی کہ یہ کوئی ڈیپ سیٹ کر رہی ہے یا ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں جو ہیون رائٹس کا مصلہ اب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی جو کرے گی سو ایک طرف کی مکمل کوشش اسی جانب کی یعنی ایک ہی طرف کی ہے دوسری طرف ظاہر ہے کہ ہم ایک اتجاج کی سیاست شروع سے دیکھ رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی کا جو ایک زمانے میں آپ یوں کہیے کہ کنفرنٹ کرنا یا ایک ٹکراؤ کی سیاست کرنا جو کہ ظاہر ہے کہ نوے کی دہائی میں نواز شریف کے ساتھ ایک منصوب تھا اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ ہے وہ کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں وہ کس کے ساتھ مفامت کو تیار ہیں وہ کون سا سگنل ہے سائن ہے کہ آپ کو دیکھ کر لگے کہ وہ یعنی کو اگزسٹنس پر بلیف کرنے لگ گئے ہیں اس طرح کی کوئی ایسا واضح اشارہ کو سگنل مل نہیں رہا ایک جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی بھی نہیں بلکہ وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں دوبارہ سے انہوں نے ریئے شور کیا ہے کور کمانڈر جو کانفرنس کے بعد جو علامی آتا ہے اس پہ نو مئی پہ ایک دفعہ انہوں نے دوبارہ سے ریئے شور کیا کہ نو مئی والوں کو سزا ملنی چاہیے اپنے آپ کو انہوں نے علادہ کیا اس سے لیکن اس کے علاوہ باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان پولٹیکل پارٹیز بھی تو کسی ایک طرف بھی آپ نے ان کی طرف سے کوئی ایسا یعنی کوئی ایسا سگنل نہیں دیکھا کہ وہ ابھی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہو